اسلام علیکم اور بچوں پاکستانی بیٹا آج تیرا بہت جل رہا ہے میرے کو پتہ ہے کہ تیرا بہت جل رہا ہے بیٹا تیرا کیوں جل رہا ہے میرے تیرے کو بتاتا ہوں دیکھ لیا نا ہندوستان کے لوگوں کا پیار دیکھ لیا نا ہم ادھر بیٹھ کر ایک ویڈیو بنایا ایک ویڈیو بنایا اس ویڈیو میں ہم نہ ہندوستان کا تعریف کیا نہ ہندوستان کے لوگوں کا تعریف کیا نہ ہندوستان کے مذہب کا تعریف کیا نہ ہندوستان کے گورمنٹ کا تعریف کیا ہم نہ ہندوستان کا آرمی کا تعریف کیا نہ ہندوستان دیش کا تعریف کیا ہم اظہار غم کا اعلان کیا ہندوستان کے ساتھ ہندوستانی بھائیوں کے ساتھ وہ جو شہید ہو گیا ان کے ساتھ خالی غم کا اعلان کیا کتنا پیار دیا ہم کو کتنا پیار دیا ہم کو پورے ہندوستان کے دیش نے وہاں پہ رینے والے ہر مرد عورت بچے بڑے سب نے اس پتھان بھائی کو کتنا لب دیا کتنا پیار دیا اور پاکستانی اور تو نے کیا دیا تو نے تو خالی گالی دیا گالی بھلے بھلے پاکستانی میری بات سن میرے کو پتہ ہے کہ نیرے کل سے بہت جل رہے ہیں اچھا ہے اچھا ہے جلنے دو اور جب کسی کا جلتا ہے بہت تکلیف ہوتا ہے باور کرو یقین کرو جب کسی کا جلتا ہے بہت تکلیف ہوتا ہے اور تمہارا جلے بھی کیوں نہیں تمہارا جلے بھی کیوں نہیں میں تم کو بتاتا ہوں یہ فور ایگزیمپل ہے یہ جو میں ایک ویڈیو بنایا اور سارا ہندوستان کے بھائیوں نے شیئر کیا اور اس میں جو کمنٹ میں کتنا پیار دیا میرے کو پتھان بھائی کو کتنا پیار دیا یہ پتھان بھائی جانتا ہے اور اس پیار کو ہمارا سارا اگوانستان کا پتھان دیکھا کہ کتنا پیار دیا وہ ہندوستان کے لوگوں نے اس پتھان بھائی کو ایک ویڈیو سے حالانکہ ہم نے اتنا تعریف بھی نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے فور ایگزیمپل ہے پنجابی غور سے سن میری بات ہندوستان ایک پیار باٹھنے والا کنٹری ہے ہندوستان ایک لف دینے والا کنٹری ہے ہندوستان کا لوگ پیار کا محبت کا سبق دینے والا لوگ ہے جب ہی تو سارا دنیا سے لوگ آتا ہے ہندوستان میں گمنے تمہاری کنٹری میں کیوں کوئی نہیں آتا ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں میرے بھائی ڈرتے ہیں تمہاری کنٹری میں وہ بولے کہ کوئی ہم کو مار نہ دے کوئی ہمارے جیب سے پیسے نہ نکالے کوئی ہم کو بند نہ کر دے یا کوئی ہم کو لے جا کے ہم کو غلط غلط باتیں بتا کے ہم کو بوم دے کہ کسی کنٹری میں بیچ کے پاڑ نہ دے ہم کو وہ گانا یاد آ گیا ہندوستان کا جب بول رہے ابھی دیکھ ایک کہانی جو ہنڈرٹ پرسنٹ حقیقت کہانی ہے تو وہ کہانی سنے ایک لڑکی بولا لندن میرے تکر میرے ہندوستانی بھائیوں ذرا ہینڈ پری لگا کے اور وولیم بڑھا کے پٹان بھائی کا بات سنو پاکستانی لوگوں تم بھی سنو تم بھی سنو کہ تڑا اور چل کے کباب بن جائے ایک لندن میں ایک لڑکی بولا اپنی امہ کو اپنی ماں کو بولا کہ میں پاکستان گھومنے چاہتی ہوں کہ پاکستان چلے جائے اس کی ماں نے بولا بیٹا پاکستان نہیں جاؤ پاکستان میں لوگ غائب ہوتے ہیں وہ ایسا کنٹری نہیں ہے کہ تم وہاں پہ جا کے گھومنے جاؤ گی تم کو جانا ہے تو ہندوستان جاؤ لڑکی زد کیا لڑکی زد کیا بولا کہ نہیں میں تو پاکستان ہی جاؤ گی اس کے باپ نے بولا کہ بیٹا تمہاری مرضی ہے اب تم پاکستان جانا چاہتا ہے تو جاؤ جب وہ لڑکی پاکستان گیا اور جب وہ پاکستان کے ائرپورٹ پہ اترا تو ائرپورٹ پہ اس نے چاہا کہ تھوڑا سا پانی پی لے جب اس نے دیکھا پانی کے فلٹر کے مشین کے ساتھ ایک گلاس زنجیر سے باندھا ہوا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گیا جب اس نے ایک آر او وہاں پہ آپسر سے پوچھا جس کا ایسا مردار شکل تھا ایسا اس کو دیکھ کے ہی انسان کی اوپر ایسا انسان کا طبیعت خراب ہو جاتا ہے کہ کون سا خیوان آگیا صاحب نے اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ بھئیہ یہ گلاس زنجیر سے کیوں بندہ ہوا ہے یہ تو ائرپورٹ ہے تو وہ آپسر نے کیا بولا وہ ائرپورٹ کے کسٹم آپسر نے کیا بولا بولا بیٹا یہ گلاس پاکستان میں زنجیر سے اس لیے بندہ ہوا ہے کہ یہ غائب نہ ہو جائے تو وہ لڑکی ادھر بیٹھ کے اور یہی بولا کہ میرا ماں نے تو بہت صحیح بولا تھا جب یہاں ایک گلاس کا غائب ہونے کا خطرہ ہے ایک گلاس کو زنجیر سے بات آئے تو انسان کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر پڑ گیا کدھر بیج دیا کدھر بلاس پہ ہو گیا ایک بات اور سنو ایک بات اور سنو میں تمہیں بتاؤں تم پاکستان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا تم کسی بھی حالات میں برابری نہیں کر سکتا یہ ایک حقیقت ہے مانو اس کو پاکستانیوں اس بات کو مانو نہیں تو یہ خان صاحب تمہیں مار مار کے تم سے منوائے گا یہ پتان بھائی تم کو مار مار کے تم سے منوائے گا نہیں تو تم کو تم تمہارے اوپر ویڈیو بنا بنا کے میں منواؤں گا دیکھو فلم انڈسٹری نمبر ون نمبر ون بولیوڈ اور اس کے آگے ٹرانسپورٹ کا سسٹم دیکھ لو لوگ گومنے بھی آتے ہیں ہندوستان میں اور پاورپل وہاں کا جو ہے نا حکومت وہاں کی سرکار پاورپل وہاں کے آرمی کے جوان پاورپل وہاں کے آرمی کے جوان کو کیا فیصلہ چیز ملتا ہے وہاں کتنا عزت ہے وہ خانہ خراب پاکستانیوں وہاں کتنا عزت ملتا ہے اگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کتنا دشمنی ہے تمہارا ہندوستان کے ساتھ اگر تمہارا کوئی پاکستانی اسی حالات میں بھی ہندوستان چلا جائے تو ہندوستان کے رینے والے لوگ اس کو اپنے سر پر بٹائیں گے اتنا عزت دیں گے کیونکہ وہ لوگ کسی کے کنٹری میں بوم بلاس نہیں کرتا ہے وہ لوگ کسی کے کنٹری میں دیشتگردی نہیں کرتا ہے وہ لوگ کسی کے کنٹری کو نقصان نہیں دیتا ہے وہ لوگ لمبی لمبی داڑی چھوڑ کر اسلام کو غلط استعمال نہیں کرتے ہیں وہ خانہ خراب پٹان اور مسلمان تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں کیا ان کو اسلام کا نہیں پتا وہ دونوں تو بھائی کی طرح رہتے ہیں بھائی کی طرح رہتے ہیں یار پاکستانی بھائی مر جاتے ہیں ایک بلٹی کے پانی کے اندر مر جاتے ہیں عمران خان کو ایک آخری میسیج ہم ایک ڈائلک ہندی فلم کمارے گا پاکستان کے لئے پاکستان تم اپنے آپ کو بولتا ہے کہ ہمارا کنٹری بہت بہت اوپر اوپر کے سطحے کا کنٹری ہے آج میں تیرے کو بتاتا ہوں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اوپر کنٹری بہت گریوی نظر آ رہی ہے بہت نیچے نظر آ رہی ہے یہ تو تم کہتے ہو کہ ہماری کنٹری بہت بڑی ہے اور بہت اونچے سطحے پہ ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں تم جتنا بھی اونچا چلا جاؤ تم بھر بھی بنا لو ایسے اڑ بھی جاؤ تو تمہاری عزت دنیا والوں کے آگے انڈا انڈا آؤ سکھاؤں تمہیں انڈے کا پنڈا یہ نہیں پیارے کوئی معمولی پنڈا ہندوستانی بھائیو میرے کو اجازت دو اگلے ویڈیو تک میں ان کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی اوقات کیا ہے اور ہندوستان کی اوقات کیا ہے بڑی مہربانی سسریہ کال ہندوستانیوں بہت بہت مہربانی نمسکار اللہ حافظ پاکستانی بھائی مرنا نہیں زندہ رہے نا میرے اگلے ویڈیو تک میں تمہیں بتاؤں گا دماؤ پاکستانی بھی دماؤ پاکستانی کال